محمد اکبر اور اسی سبجیکٹ پر بات کرنے کے لئے آج ہمارے ساتھ ہیں برادر احمد حامد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برادر احمد کیا آپ اس سبجیکٹ پر تھوڑی روشنی دالیں گے جو سوشل میڈیا اور سمارٹ فونز کے درمیان جو ہمارے نوجوان مشغول رہتے ہیں نوجوان سمارٹ فونز اور سوشل میڈیا سے کیسے اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں کیسا اس کا اچھا فائدہ اٹھا سکتے ہیں بے شک سمارٹ فونز اور سوشل میڈیا کے زمان میں ہم جی رہے ہیں اور ہمارے نوجوان کو اس سے دور رکھنا تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کو یہ آویرنس لائے ان کے زندگی میں کہ کون سی چیز کس حب تک اہم ہے اور اس کو کیسے ہم اچھی طرح use کر سکتے ہیں تو اگر ہم وہ پیرامیٹرز وہ کرائیٹریاز ان کو ڈیفائن کر کے دے دیں یا وہ سمجھ جائے یہ چیز کو تو انشاءاللہ سوشل میڈیا اور سمارٹ فون جیسی پاورفل ٹول آج دنیا میں اور کوئی نہیں آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو نوجوانوں کا جو آوریج ٹائم جو سمارٹ فونز پر جو جاتا ہے وہ بہت زیادہ جاتا ہے یعنی سپیشلی اگر ہم اوورال گلوبلی دیکھیں تو there are billions of users جو سمارٹ فون کے users ہیں وہ billions میں ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنی خود کی اہمیت کو سمجھیں جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے پہلے اپیسوڈ میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پانچ ایسے سوال ہوں گے ہم سے اور ایسے ہمارے پاس ایک ایسا ذمہ داری والا عمل ہوگا جو ہمیں یا تو in کرے گا یا out کرے گا جنت سے اور اس میں سے ایک سوال یہ ہے کہ اپنا time آپ نے کہاں گوایا کہاں use کیا اپنا time تو یہ آخرت میں ہمارے لئے یہ سوال کھڑا ہوگا تو ہمارے نوجوانوں کو یہ چاہیے کہ یہ جو tool ہے سمارٹ فون یا جو یہ age چل رہی ہے میڈیا کی یا بالخصوص social میڈیا کی اس کو ہم ایک sensible طریقے سے use کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اور اسی سبجیکٹ پر دوسرا سوال یہ ہے کہ social میڈیا نوجوانوں کو کیسا خطرہ پہنچا سکتا ہے دیکھیں چیسے ہم جانتے ہیں کہ information اور accessibility جسے ہم کہتے ہیں ہر چیز کے لئے چاہے وہ اچھی ہو یا بری یہ on your fingertips ہو چکی ہے تو ہمارے جو نوجوان آج جی رہے ہیں ان کے سمارٹ فون میں ایسے ایسے چیزیں آ جاتی ہیں جس سے ان کو بچنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم جانے یا انجانے میں ہم ان کو نیٹ سیوی یا technology سیوی بنا دے رہے ہیں اور وہ اب بغر سمارٹ فون کے ان کا گزارہ ہی نہیں ہو رہا ہے آپ ایسے کون سے نوجوان کو دیکھیں ہیں جو نوجوان ہے اور اس کے ہاتھ میں سمارٹ فون نہیں ہے یہ ناممکنات میں سے آ جا رہا ہے حالکہ انسان جی سکتا ہے بغر سمارٹ فون کے لیکن آج کے دور میں جو نوجوان اور سمارٹ فون جو اتنا گہرا تعلق بن چکا ہے اس کے بغیر وہ جی نہیں سکتا تو سمارٹ فون کا جو نقصان ہوتا ہے نوجوان پر سب سے پہلی چیز اگر غلط استعمال اگر وہ کرتا ہے تو یہ خطرہ اسی لئے بن سکتا ہے کیونکہ اس کا ٹائم جو ہے اس میں سب سے زیادہ ضائع ہو رہا ہے تو یہ سب سے زیادہ نقصان دے چیز ہے ایک مسلمان کے لئے ایک مسلمان کے لئے اس کا وقت جو ہے وہ بہت دیمتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں قسم کھائی ہے زمانے کی وَلْعَسْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ بے شک زمانے کی قسم کھائی ہے اللہ نے سارے انسان خسارے میں ہے اِلَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَآمِنُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسُوا بِالْحَقُ وَتَوَاسُوا بِسْتَسْتَسْتَسْتَسْتَسْتْتْ یہ چار کیٹنگریز کے جو لوگ ہیں ان کے لئے اللہ تعالی نے کامیابی بتائی بنیادی طور پر یہ جنت کی چابی کے طرح یوز ہوتی ہے لیکن زمانہ جو ہے جو ٹائم ہے جو وقت ہے وہ اس مسلمان کا سب سے بڑا اساسہ ہے اور جب ہم سمارٹ فون پر انگیج ہو جاتے ہیں ہمارے نوجوان تو ان کو اندازہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کتنے گھنٹے اس پر گزار رہے ہیں وقت کیسے جا رہا ہے ان کا معلوم نہیں ہوتا ہے جو بھی ایسی سوشل میڈیا کی ٹول ہے نیٹورکس ہے وہ لے لے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کتنا وقت آپ اس پر بیتا رہے ہیں یا گزار رہے ہیں آپ وہی چیز کو ایک سنسبل وے میں اگر یوز کریں تو وہ آپ کے لئے رخصان دے نہیں بہت زیادہ فائدہ من ہو سکتا ہے لیکن جو نقصان کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلا نقصان ہمارا وقت اس میں ضائع ہو جائے دوسرا نقصان ہم اس کے ایک ایڈکشن اس کا لگ جا رہا ہے آج جسے ہم لت کہتے ہیں الکوہل کی ایک لت ہوتی ہے سگریٹ کی ایک لت ہوتی ہے ڈرکس کی ایک لت ہوتی ہے اسی طرح سمارٹ فون کی بھی ایک لت لگ گئی ہے یعنی انسان تو وہ اٹھتے ہی اسے کیا چاہیے سمارٹ فون جائے وہ سونے سے پہلے کس کو ٹچ کرتا ہے سمارٹ فون تو سمارٹ فون ہماری زندگی سے اس طرح جڑ گیا ہے کہ بغیر اس کے ہم جی نہیں سکتے آج ہم دیکھتے ہیں مہمان ہمارے گھر میں داخلت میں سب سے پہلی چیز کیا بھوستے ہیں وائی فائی وائی فائی کا پاسپورٹ تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ ایک ایسے معاشرے میں ایسے سوسائٹی میں ایسے ٹائم میں ہم گزر رہے ہیں جہاں پہ سوشل میڈیا جہاں پر ایک الگ طریقے سے فائدہ دے سکتا ہے اس سے زیادہ نقصان بھی جے سکتا ہے یہ ہمارے ہاتھ میں ہے یہ ہمارے ایک مثال جیسے ہم دیتے ہیں ایک چاہو کے مانے میں چاہو سے آپ کسی کا قتل بھی کر سکتے ہیں اور وہی چاہو سے آپ صدری کاٹ کر کھانا بھی پکا سکتے ہیں تو ہم اس کو دیکھیں کہ ہم اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں تو سوشل میڈیا وقت ضائع کرنے کا سبب ان سکتا ہے اسی طرح ہے وہ نقصان دے سوشل میڈیا ہماری لیے ایک ایڈکشن بن جا رہا ہے اسی لیے ایک نقصان دے بن جا رہا ہے سوشل میڈیا میں ایسے ایسے اپسین اور ایسے ایسے چیزیں آ جا رہی ہیں جسے آنکھوں کا ذنا ہو رہا ہے ہماری ذہیت تباہ ہو جا رہی ہیں یعنی کہ آپ کوئی چیز کو بار 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 دیکھ دیکھ کر اپنا ذہن ڈیسنسٹائز ہو جا رہا ہے یعنی جب آپ کوئی برائی دیکھتے ہیں اور بار بار اس کو دیکھتے ہیں آپ کے دل سے وہ احساسی ختم ہوتا ہے کہ آپ برائی کو دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو اس کا صحیح استعمال کرنے والا بناو اور اسے خطرے جو ہے اسے بچنے والا آمین آمین بلکل صحیح کہا آپ نے انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے نوجوان یہ میسیج بہت پوزیٹیو لے لیں گے انشاءاللہ اور ان کے زندگیوں میں جو ہے پوزیٹیو چینجز لائیں گے انشاءاللہ جیسے آپ نے کہا ہے یہ ایک اور سوال اسی جیسے کننیکٹڈ ہوتا ہے کہ نوجوان سوشل میڈیا سے اور سمارٹ پون سمارٹ گیجٹس جو ہیں اس کا کئی سا پوزیٹیو فائدہ اٹھا سکتے ہیں جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ساندھے ہوگا اگر ہم اس کا غلط استعمال کریں یا زیادہ سے ضرورت سے زیادہ استعمال کریں اسی طرح آج جو زمانے میں ہم ہیں وہ ایک بہت ہی گلوبل ویلیج بن چکا ہے کمیونیکیشن اتنا آسان اور اتنا کوئی بھی میسیج سیکنڈز میں کوئی دنیا میں پھیلا سکتے ہیں تو جو وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جو وقت صحابہ اکرام کا تھا اس وقت ان لوگوں نے اس ٹائم پر جو بھی بیسٹ مینز تھے قرآن کو پھیلانے کے لئے اسلام کو پھیلانے کے لئے وہ لوگوں نے لی اور استعمال کیا آج جو ہے زمانہ وہ سوشل میڈیا کا ہے آج جو زمانہ ہے وہ میڈیا اور ٹیکنالوجی کا ایڈوانسمنٹ کا زمانہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کی تعلیمات کو اس سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے آج کی ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے ہم دنیا بھر میں اسلام کو پھیلا سکتے ہیں اور الحمدللہ اسلام کو پھیلانا سوشل میڈیا نے اتنا آسان کر دیا کہ ہمارے پاس آخرت میں اللہ کو جواب دینے کا کوئی ایکسکیوز باقی نہیں گا یعنی آپ کو اگر ایک آیت کسی کو پھیلا نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کو ایک بھی آیت پتا ہے تو دوسروں کو پھیلا دو تو ہمارے لیے یہ سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم بن چکا ہے یہ میڈیا اور ٹیکنالوجی ایک ایسی ٹول بن چکے ایسا میم سو چکے کہ ہم ملینز تک ہم اس کو پہنچا دے سکتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی فائدہ مند پلیٹ فارم ہے لیکن اہم چیز یہ ہم اس کو یوز کیسے کرتے ہیں اور اس کا لیمیٹیڈ استعمال ہم کس ایفیکٹیو ویمے ہم کر سکتے ہیں تو یہ ٹیکنالوجی یہ سوشل میڈیا یہ بے تہا ہی فائدہ مند چیز ہے انشاءاللہ انشاءاللہ زدادہ اللہ خیر بردر احمد یہ سوال آتا ہے کہ ماں باپ کا جو رول ہوتا ہے کس حد تک ہوتا ہے کیونکہ ماں باپ جو ہیں بچوں کو مشغول کر دیتے ہیں سمارٹ فونز دیکھ کر کے تو ان کا رول کیا ہوتا ہے یہ جو احمد ہے امپورٹنس ہے کہاں تک ہوتی ہے والدین کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو سمارٹ فونز کا یوز جو ہم بچوں کو ایکسپوز کرا دیتے ہیں بچ منے میں جب وہ معصوم رہتے ہیں ان کو اچھائی اور برائی کی سمجھ نہیں ہوتی ہے وہ صرف انٹرٹین ہو جاتے ہیں وہ ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے تو ہمیں چاہیے کہ عمومی طور پر ہم بچوں کو سمارٹ فونز بلکل نہ دیں آپ دیکھتے ہیں کہ یو ایس میں ایسے کئی ادارے ہیں جس کو 8th یا 9th سٹینڈر تک سمارٹ فون allowed نہیں ہے نہ سکول میں نہ گھر میں تو تو ان کی جو development ہوتی ہے جو ان کا social behavior ہوتا ہے کیونکہ اکثر ہوتا کیا ہے اگر ماں باپ کو بچے ستا رہے تو ہم کیا کرتے ہیں سمارٹ فون دیتے ہیں بچے اگر کھانا نہیں کھا رہے تو ماں کیا کرتی ہے ماں بچے سمارٹ فون دیتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچے ہمیں disturb نہ کریں کوئی اہم کام کرنے بچوں پہ ہوگی جو دیکھ رہا ہے وہ جو ads آ رہے ہیں کارٹون کے نام پر دیتے ہیں اب انہیں پتا نہیں کہ کارٹون کس طریقے سے آ رہا ہے کارٹون میں nudity کتنی ہو رہی ہے کارٹون میں obscene scenes کتنے آ رہے ہیں کارٹون کا جو basic theme وہ کیا ہے یہ ان کے پاس کوئی ایسے filters نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہ ایسے چیزیں دیکھ کر بڑے ہو رہے ہیں اور اس سے addiction ان کو ہو رہا ہے جس سے وہ اگر دو یا تین سال کے بعد آپ ان سے لینا چاہے وہ آپ کو دیں گے نہیں اب ہم blame کرتے ہیں ان کو لیکن ہمیں blame کرنا چاہیے اپنے آپ کو تو یہ جو role ہوتا ہے یہ بہت ہی اہم role ہوتا ہے کہ ہم اس age میں اس معصومیت میں ہم ان کو دوسرے چیزوں میں کیسے engage رکھے کیسے وہلا سکے بے شک یہ بڑی challenging چیز ہے بہت challenging چیز ہے لیکن اس کے جو فائد ہیں وہ بہت زیادہ ہے بنیز بد اس کے کہ آپ temporary اس کو gain کر لیں اور permanent اس کا pain لے use کرنے کا وہ بہت defined ہونا چاہیے اور ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا ایمکشن یا ایمپیکٹ ہوگی یہ بہت negatively اس کو سامنے آئے گی زکر اللہ خیر یہ ایک اور سوال اسی سبجیکٹ کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں ہم کہ نوجوان جو ہیں اپنے بڑوں کے ساتھ جب پیش آتے ہیں اور سوشل میڈیا سے connected ہوتے ہیں تو ایک دیوار سے بن جاتی ہے وہ ناراضگی آ جاتی ہے کہ نوجوان جو ہیں سوشل میڈیا سے اتنے connected ہیں کہ وہ برابر connect نہیں ہوتے ہیں اپنے ماباپ سے اور اپنے گھرے لوگوں سے تو اس relation کو کیسا rebuild کر سکتے ہیں جو gap آ رہا ہے ماباپ اور اولاد میں یا رشندار میں یا بیوی اور شہر میں یا کوئی بھی لوگوں میں اس کی اہم وجہ سمارٹ فون بنتی ہیں ہم دیکھتے ہیں نوجوان کو جب ان کے والدین بلاتے ہیں وہ سمارٹ فون پر رہتے ہیں وہ صحیح طریقے سے ان کو جواب بھی نہیں دیتے اور وہ صحیح طریقے سے ان کو سنتے بھی نہیں کیونکہ ان کا ذہن ان کا focus ان کا concentration ہے وہ ان کے سمارٹ فون میں لگا ہوا ہے ان کے لیے اہم ترین چیز زندگی میں سمارٹ فون ہوگی کیونکہ وہ زیادہ ترجیح باہر والوں کو دیتے ہیں انجالوں کو دیتے ہیں اور back to basics میں ہم جاتے ہیں کہ یہ ایک tool ہے آپ اس کو meaningfully use کریں تو آپ کو یہ فائدہ دے گا آپ اس کو extraordinary use کریں تو یہ آپ کا نحصان کا سبب بنتا ہے تو یہ جو ماحول بن چکا ہے کہ آپ اتنے engage ہو چکے ہیں کہ بڑوں کا احترام بڑوں کی عدب اور بڑوں کے لیے عزت یہ چیز غائب ہو جاری ہے because of the smartphones wrong use wrong use میں اپنے ناظرین کو یہ ماضح طور پر بتانا چاہتا ہوں جیسے میں نے بتایا اس سے کئی فائدے ہیں لیکن یہ جو challenge بن رہا ہے اس challenge کو ہم meaningfully ہم sensibly ذمہ داری طور پر ہم اس کو جب use کریں گے تو انشاء اللہ یہ challenge سے بھی ہم overcome کر سکتے ہیں جیسے میں نے بتایا ہے کہ سوشل میڈیا is a very good platform لیکن ہمیں چاہیئے کہ ہم اس کا استعمال کیسے کرے تو اگر نوجوانوں کو یہ پتہ چل جائے بنیادی طور پر کہ اس میں سے اچھائی کیسے نکالی جا سکتی ہے اور برائی کیسے نکالی جا سکتی تو ان کے لیے کافی آگے کے مسائل آسان ہو جائیں گے اور حل ہو جائیں گے دوسری چیز بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نوجوان ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتے ہیں دعوی کے نام پر یا اچھائی کے نام پر ایسے تعلقات میں ہم پڑ جاتے ہیں جو ایک ایسی جگہ لے جاتی ہے ایسا لیڈ کرتی ہمیں جو ہمارے لئے بہت نقصان دے ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک سنسیبل جو آپ کی پرسنالیٹی سے اتنا جڑ چکا ہے کہ بغیر اس کے آپ جی نہیں سکر ہے اور ہم دیکھتے ہیں اس کی جو انگیجمنٹ ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ خوش ہیں دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ایسے پوز دالنا چاہتے جو ہم خوش ہیں ایسی چیزیں دالنا چاہتے ہیں جو لائف میں سب سے زیادہ ہم نے اچیو کیا ہے ایسے چیزوں پر ہم فوکس کرنا چاہتے ہیں جو ہر وقت کی ہماری ریالیٹی ہوتی نہیں ہے اور بعض وقت ہم دیکھتے ہیں ہم ہر چیز ہماری زندگی کا ہر پہلو سوشل میڈیا پہ ہم دال کر لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں اور اس سے ہم کافی نیگٹیو جو اس کے ریزن ہوئے ہیں جو اس کے قوز ہوئے ہیں یہ بھی ہم اس سے اچھے طریقے سے واقف ہیں ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو کئی ایسے کرائم کرنے کا موقع ملا کیونکہ وہ لوگ اس status جو آپ کا facebook status ہو یا instagram کا status ہو یا کوئی بھی status ہو یہ status سے criminals کو آپ کی life کی ہر aspect سے وقفیت ہو جارہی ہے تو ان کو پتا ہے آپ اس time کیا کر رہے ہیں اس time آپ کہاں ہیں اس time آپ اکیلے ہیں اس time آپ ماباب کے ساتھ ہیں اس time آپ کیا حاصل کر رہے تو آپ اپنی زندگی کا ہر پہلو پوری دنیا کو دے دے رہے آپ کی privacy کوئی privacy نہیں رہی ہوئی تو اس سے بہت زیادہ نفصان ہم آج دنیا میں دیکھ رہے اور اس کا آگے بھی نفصان ہم دیکھیں گے تو جو relationship جو ہم بات کر رہے تھے جو ہو رہا ہے اس کو ہمیں بہت ہی sensible طور پر ہمیں quarantine کرنا پڑے گا اس کو criteria لگانا پڑے گا اچھائی کو اچھے طریقے سے حاصل کی جانا چاہیے عربی میں ایک حصول ہے اچھائی کے لیے اچھا راستہ یعنی اچھائی کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو صحیح طریقہ اپنانا پڑے گا اسی طرح اگر ہم کچھ اچھائی نکالنا چاہتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے تو ہمیں چاہیے کہ ہم حلال ویس سے جائیں ہم صحیح لنکس کریں اگر ہمیں پتا چلے کہ کوئی سوشل میڈیا پر ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے جو اپوسٹ جنڈر کا ہے محصال کے طور پر تو ہم اس طریقے سے کسی سسٹر کو یا کسی برد کو گائیڈ کر دے تاکہ ہم اس رونگ ریلیشنشپ سے ہم بچ جائیں ہم جذبے میں نہ بلکہ اچھے احساس سے اچھے ریزن سے ہم اچھائی کو اپنا سکیں انشاءاللہ تو یہ جو سوشل میڈیا کا ہے اس سے obsession بھی ہو جا رہا ہے لوگوں کو دوسروں کو دکھانے کا obsession ہو جا رہا ہے اور ایک expectations ہو جا رہی ہے مثال کے طور پر اگر کوئی بہین یا بہائی کوئی ایک پکچر دالتا ہے اور لائک نہیں کر رہے تو یہ obsession میں آ جا رہا ہے تو اس میں ہمارا دل خراب ہو جا رہا ہے ہم جو کام کرتے ہیں ہم جو چیز کرتے ہیں اس میں اخلاص ایک بہت بڑا ingredient ہوتا ہے ہمارا اگر اخلاص اگر ہمارا جو sincerity جسے ہم کہتے ہیں وہ اگر سوشل میڈیا کو use کرنے کے لئے نہیں ہے تو ہمارا سارا وقت برباد ہوگا ہمارا دل مردہ ہو جائے گا یعنی خراب ہو جائے گا ہماری intentions پوری pollute ہو جائیں گے تو ہمیں چاہیے کہ ہم سوشل میڈیا کے through ایسے relations کو نہ اپنائیں جو ہمیں destruction کی طرف لے کے جائے گی شاہ اللہ جزا اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ